آپ سٹی ایچ سپیشل ایڈیشن دیکھ رہے ہیں شاہ محمد قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ انہوں نے ایک زبردست بیان دیا ہے اس سمر سالٹ یو ٹرن کی اوپر جو حکومت نے اپنے ہی منسٹر سے کروانے کی کوشش کی اور آخر میں پتہ چلا کہ اصل میں وزیراعظم عمران خان خود ہی ہندوستان سے چینی اور کارٹن مگوانے کے ذمہ دار ہیں معاملہ جو ہے وہ حماد حضر کے اوپر ڈالا گیا لیکن شاہ محمد قریشی کی پہلے ذرا آپ ویڈیو سن لیں جس میں وہ وضاحت کر کے اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا آج کابینہ میں جو ایسی سی کا فیصلہ تھا جس میں یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ ہندوستان سے چینی اور کپاس لنٹ درامت کی جائے اس پر آہ تبادلہ خیال ہوا اور آہ بحث کے بعد کابینٹ اس نزیجے پہ پہنچی کہ اس فیصلے کو موخر کر دیا جائے اور اس پر مزید غور کی ضرورت ہے آہ تو اس کو موخر کر دیا گیا اور کابینٹ نے ایسی سی کے فیصلے کی تائید نہیں کی ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تاثر سامنے اُبر رہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ آہ تعلقات جو ہے وہ نوملائزیشن کے طرف بڑھ چکے ہیں اور جو ٹریڈ ہے وہ کھل گئی ہے تو اس پر بھی آہ تبادلہ خیال ہوا اور آہ اس پر ایک متفقہ رائے آہ سب کی تھی اور وزیراعظم کی بھی تھی کہ جب تک پانچ اگست دوہزار انیس کے جو آہ یک طرفہ اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں جب تک وہ ان پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ممکن نہ ہوگا ایک تو شامود قریشی سیزن پولیٹیشن ہے ان کے حلقے میں اپنی ایک ریپوٹیشن ہے ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کے سامنے تاریخ پروسیجر قانون اور حقائق جو ہیں وہ بلکل شرم سار ہو کے مو چھپاتے پھریں یعنی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سادہ الفاظ کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چینی اور کارٹن منگانے کا جو فیصلہ ہے وہ ایک رات میں تو آپ نے کیا نہیں آپ کے پاس سمری جو ہے کارٹن کی امپورٹ کی وہ تو تین مہینے سے آپ کے پاس سمری پڑی ہوئی ہے اور اپٹما جو ہے اس کے اوپر کتنے عرصے سے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس سٹاکس پڑے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے انڈسٹلیسٹ ہیں وہ زیادہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ اپٹما کی طرف سے جو کمیونکیشن ہے حکومت کے ساتھ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کارٹن امپورٹ کرنے کے جو سمری اٹھا کے دیکھ لیں تین مہینے سے تو یہ فیصلہ ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو ہم سب کو پتا ہے کہ ای سی سی جو ہے اس کے ایجنڈے کی اوپر کوئی آئیٹم آئی نہیں سکتا اگر متعلقہ منسٹر اور منسٹری جو ہے اس کو فورڈ نہ کریں اس کیس کے اندر متعلقہ منسٹر جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان ہے رزاق داؤد جو ہے وہ تو ظاہر ہے مشہر کی کٹیگری کے اندر ہے عمران خان صاحب خود منسٹر ہیں کومیس اور ٹیکسٹائل کے عمران خان صاحب خود منسٹر ہے کومیس اور ٹیکسٹائل کے اور یہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو ایجنڈا آئیٹم ہے کابینہ کے سامنے بھی جو بعد میں آیا فیصلے کی صورت میں یہ ایجنڈا آئیٹم جو ہے ای سی سی کے سامنے وزیراعظم نے خود موف کیا ہے کیونکہ ان کی اپروول سے موف ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو وزیراعظم نے بلکہ اس کو دو مرتبہ اپروف کیا ایک مرتبہ ای سی سی کے سامنے لانے کے لیے دوسری مرتبہ جو ہے کیبینٹ کے ایجنڈے کیو پر لانے کے لیے تو یہ کہنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا اس کی اس کے اندر ہمیں سوچ وچار کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہ کیا کریں بہت ساری چیزوں کی آپ انسلٹ کرتے ہیں لیکن اس حکومت کو لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر ٹو شگر کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو اوور نائٹ ہو گیا ہو گا رات ہو کسی نے بیٹھ کے ویسی کلم گما دیا ہو گا ہر منسٹری کے اندر ایک خاص قسم کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا اس منسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس زیادہ تفصیلات کے اندر نہیں جاؤں گا وہ بقاعدہ تمام اہم آئیٹمز کو جن کا تعلق تجارت سے ہے اور پاکستان کی خارجہ دفاعی پولیسی کی اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو بقاعدہ ویٹ کرتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے علاوہ اور ویٹنگ کے علاوہ یہ ایجنڈا آئیٹمز جو ہیں وہ بن ہی نہیں سکتے ہیں اب یہ کہنا جی ہم نے اس کو موخر کر دیا اور موخر کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے تین مہینے کی سوچ وچار کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے اور اب جب پبلک کا دباؤ آیا تو آپ نے اس کو موخر کر دیا ہے تو آپ نے اس کو کینسل بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مزید سوچ وچار کیا کریں گے مطلب آپ کیا سوچیں گے کہ شوگر اور کارٹن کو انڈیا سے منگوانا ہے نہیں منگوانا ہے دوبارہ سے is this open for debate اگر open for debate ہے تو پھر تین مہینے پہلے سے آپ جو اس کے اوپر فیصلہ سازی کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کوئی debate نہیں ہوئی کسی minister نے کسی advisor نے کسی مقتدر حلقے کے نمائندے نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی deliberate ایک فیصلہ کیا گیا کیوں نہیں مانتے اس بات کو deliberate ایک فیصلہ کیا گیا اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ لوگ اس کو welcome کریں گے جو reaction آیا وہ بالکل اس سے مختلف تھا اور آپ نے فیصلہ کر کے بیچ میں کلا بازی لگا لی اور حماد اذر جو ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دی حماد اذر نے انانس کیا تھا تو وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس کیوں پر کومنٹ کیوں کر رہے ہیں یہ تو commerce اور economic affairs اور finance کے issues ہیں ان کو بھی draw کرنا چاہیے وزیراعظم پاکستان اگر خود minister ہیں اور agenda item کو دو مرتبہ approve کر رہے ہیں اور سمریاں جو ہیں تین تین مینے سے پڑی ہوئی ہیں import کی تو وہ کیوں نہیں بات کر رہے تو شاہمود قریشی جو ہے کیا وہ وزیر براہ وضاحت بن گئے تو ایک داؤ مارنے کی کوشش کی گئی تھی جب reaction آیا تو اس کے بعد غبارے میں سے جو ہے وہ ہوا نکل گئی اور ابھی بھی آپ نے غبارے میں تھوڑی سی ہوا رکھنے کی کوشش کی ہے یہ کہہ کہ اس کو ہم نے مؤخر کیا آپ نے اس کو cancel کا لفظ استعمال نہیں کیا اور پھر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ impression بن رہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں impression کس بنیاد میں بن رہا ہے یہ کوئی ہوا تیز چلی ہے تو اس سے impression بن گیا اس وجہ سے بنایا کہ آپ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں مسلسل کرتار پر آراداری سے لے کر ہندوستان کے ساتھ آمن کی فاختائیں اڑوانے تک ہم مسلسل کو document کر رہے ہیں کبھی آپ دوائیاں مگوانے کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ essential items کی اوپر آپ کو ایک standard policy بنانے چاہیے تب کہتے ہیں جی نہیں ہم نہیں کرنا جب آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو پھر آپ دوائیوں سے شروع ہوتے ہیں اور کپاس اور cotton کی اوپر آپ جا کے ختم ہوتے ہیں اس وقت آپ کو cotton یاد آتی ہے اور کشمیر یاد نہیں آتا تو ایک مسلسل انداز سے آپ ہندوستان کے ساتھ ایک روابط بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ روابط جن کے مخالف میں نہیں ہوں اگرچہ میری ایک fundamental position ہے کشمیر کی اوپر وہ روابط جن کے خلاف ریاست پاکستان کے اداروں نے خود ایک بیانیاں ڈیولپ کیا ہے کہ موڈی کا جو آ رہا ہے وہ غدہ رہا ہے غدہ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ تجارت نہیں کھول رہے تو cotton اور شگر کس طریقے سے آنی تھی وہ اگر تجارت کے ذریعے نہیں آنی تھی تو کس طریقے سے آنی تھی شامد کرشی کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تجارت نہیں کھول رہے لیکن شگر اور cotton مانگوا رہے تو کس کھاتے سمگل کر کے مانگوا نہیں ہے آپ نے کوئی سرنگ کے ذریعے آپ نے مانگوا نہیں ہے کوئی وایا دبائی آپ نے مانگوا نہیں ہے تو تجارت کھولے گی تو یہ چیزیں اندر آئیں گی تو میرے خیال میں بہت بڑا ایک ہاتھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اگر یہ سوچ وچار کے بغیر ہوا ہے تو بہت ہی بھیانک صورتحال ہے کہ اتنے فنڈامیٹل ایشیوز کی اوپر آپ سوچ وچار کے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں اگر سوچ وچار کر کے ہوا تھا تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ بھئی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے کونسیکوینسز کیا ہوں گے تو سوچ وچار آپ نے کیا کی اگر آپ نے سوچ وچار کر کے فیصلہ کر کے تبدیل کر کے پھر سوچ وچار کرنی ہے تو وہ بھی خطرناک بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پہلی سوچ وچار جو ہے وہ کارامت تھی یا اس کا نتیجہ کارامت تھا اور مزید سوچ وچار کے بعد آپ کیا فیصلہ کریں گے تو there is chaos یہ classic chaos ہے فیصلہ سازی کے اندر جس کا میں ذکر کرتا ہوں کوئی vision آپ کو کوئی standard goal نظر نہیں آتا اور یہ ریاستی امور ہے یہ سیاسی امور نہیں ہے یہ صحافتی امور نہیں ہے یہ ذاتی امور نہیں ہے یہ ریاستی امور ہیں جس finance minister کو یا جس prime minister کو یا جس form minister کو یا جس defense minister کو وہ جہاں بھی ہیں ان کو یہ اگر نہیں پتا کہ پاکستان کے جو key interest ہیں ہندوستان سے مطلق وہ sugar اور cotton سے جڑے ہوئے ہیں یا کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ دوسرے معاملات کے پر فیصلہ سازی کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں تو شاہ مود کرشی سے درخواست ہے کہ وہ وزیر وضائے برائے وضاحت بننے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ وہ بات کس کس بھی کر رہے ہیں لیکن کشور ان کا بھی نہیں ہے جنہوں نے کام کی ہیں وہ خود اپنی غلطیاں مانیں کہ تھوڑی حماد اذر کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی وزیراعظم کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ پہلے والے فیصلے تین مہینے کے جس کے اوپر آپ نے بیعث کی وہ ٹھیک تھے فیصلہ حتمی آپ نے کیا sugar cotton import کرنے کا بہت ٹھیک تھا موخر کرنا ٹھیک ہے یا cancel کرنا ٹھیک ہے یا اس کے بعد مزید بات اس کے اوپر کریں گے تو وہ اس کا نتجہ کیا نکلے گا چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب چونکہ کوئی اور تیاری نہیں کی ہوئی تھی کوٹن اور sugar کے بہران سے نپٹنے کے لیے تو اب آپ دیکھے گا کوٹن کا بہران کتنا شدید ہوگا اور ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ کیسے چیخیں ماریں گے تو آپ نے اپنے کے لیے ایک impossible situation کی create کر لیے شوگر کے اندر بھی آپ دیکھے گا stocks آپ release کروانی سکیں گے اور 110 کی اوپر شوگر کری ہے رمضان ساتھ لگا ہوا ہے یہ دیکھے گا جائیں گے کہاں پہ اس تمام chaos کے اندر تمام chaos کے اندر فائدہ جو ہے وہ ان ڈسکلیس کو ہوگا جو بہتر روپے کی اوپر شوگر بناتا ہے اس کے claim کے مطابق اور ایک سو پندرہ کی اوپر بیچتا ہے اور بڑے شوگر والے جو ہیں ان کے لیے ایک روپے کی جو بڑھ ہوتی ہے منافعے کے اندر وہ ایک عرب کے برابر profit yield کرتی ہے اگر جہاں گیر خان ترین کے برابر کے آپ ہیں ورنہ بھی profit just substantial ہوتے ہیں تو تمام chaos کے بنیفیشری جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے رہتے ہیں